السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب لوگ کی ہر مشکل کو آسان کرے آمین تو یہ میرا سنڈے کا ولوگ تھا ویکنڈ کا تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ اپنا ولوگ اپنی روٹین شیئر کروں کہ سنڈے کا ویکنڈ میں نے اپنی فیملی کے ساتھ کیسا گزارا کہاں گئی اور کیا مزہ کیا تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ولوگ تو آئی تھی میں یہاں پہ سنڈے کو الینڈ مال کی طرف یہاں اس مال میں میں کافی پہلے آیا کرتی تھی جب میرے بچے چھوٹے ہوا کرتے تھے یہ کافی نیرسٹ ہوتا تھا میرے گھر سے واکنگ ڈسٹنس پہ تو پہلے بہت آیا کرتی تھی اب ہمارا گھر تھوڑا سٹی سے دور ہے تو بس زیادہ تر ویکنڈ پہ آنا ہوتا ہے تو بس بچوں کے ویکیشنز چل رہے ہیں تو سوچا کہ چلو اب کافی ٹائم ہو گیا ہے کافی ٹائم بعد آئے ہم لوگ اس مال میں تو کیوں نہ یہاں پہ جا کے دیکھا جائے کافی ساری جگہ پہ کافی سارے نئے نئے برانٹس اوپن ہو گئے اور کافی چینجز ہو گئی ہے سب سے پہلے تو ایک یہ ٹینشن رہتی ہے پارکنگ کی ہمیشہ ہمارا دس سے پندر منٹ کا ٹائم یہی پہ ہی جائے ہوتا ہے تو یہ لیجے میں آگئی تھی مال کے اندر یہ میں آئی تھی مال کے اندر ڈائیسو چائنا شاپس ہوتی نا ڈائیسو شاپ تھی مجھے چھوٹی موٹی چیزیں لینی تھی یہاں پہ چائنا کی چھوٹی موٹی چیزیں اگر آپ کو بائے کرنی ہو تو کافی اچھی مل جاتی ہے but luckily جو مجھے چاہیے تھا وہ مجھے یہاں نہیں مل سکا تو بس ہم لوگ نکل گئے تھے پھر مال وزٹ کرنے گھومنے کافی اچھا لگا کافی ساری چینجز تھیں یہاں پہ تو یہاں پہ اگر کوئی یوئی میں آلین میں رہتا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا کہ اس کو کیسا لگتا ہے آلین مال اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتایا کریں تاکہ میں آپ کے کمنٹس پڑھتی ہوں تو مجھے اچھا لگتا ہے اچھا فیل ہوتا ہے گا تو بس یہاں پہ کچھ نئے نئے ریسٹرانس اوپن ہو گئے تھے کافی اچھے کیفے اوپن ہو گئے تھے جو کہ پہلے نہیں تھے یہاں پہ بن رہی تھی ترکیش آئسکریم تو بس میں وہ دیکھ رہی تھی ترکیش آئسکریم اور تھوڑی بہت مستی بھی چل رہی تھی یہاں پہ تو اچھا لگتا دیکھ کے کافی اچھے اچھے اوپن ہو چکے ہیں یہاں پہ شو رومز میں نے تھوڑی بہت چیزیں یہاں سے بائے کرنی تھی پہلے تو اندر کیر فور تھا مجھے وہاں سے کچھ گراسری لینی تھی ایس یو جول میں آپ کو اپنی گراسری دکھاتی رہتی ہوں تو بس یہاں سے مجھے کچھ چیزیں بائے کرنی تھی یہ میں کیر فور کی طرف جا رہی تھی کچھ چیزیں لینے کے لیے بچوں کو کچھ سناکس وغیرہ چاہیے تھے وہ سب کچھ لینے کے لیے بہت زبردست ہی یہاں پہ برانچز کھل چکی تھی یہ وچ کا شو روم بنا ہوئے تھا یہاں گلاسز کا زبردست شو روم تھا کافی اچھے اچھے برانچز یہاں پہ اوپن تھے جو کہ پہلے نہیں تھے یہاں پہ اوپن ایسا کچھ بھی نہیں تھا یہ ترکیش سویٹس تھی یہاں پہ بکلاوہ وغیرہ مل رہا تھا میں نے ٹیسٹ بھی کیا تھا بہت اچھا ٹیسٹ ہی تھا بہت یہ کہ ہمیں اپنی مٹھائیاں زیادہ ہی پسند آتی ہیں یہ موبائل شاپ کا تھا بس میں نے تھوڑا بہت اندر سے شاپنگ وغیرہ کری یہاں سے مجھے کچھ کروسی سے چیزیں لینی تھی پھر مجھے اپنا کچھ موبائل کا کور اور چارجر کی ضرورت تھی تو بس میں یہاں پہ آئی تھی تھوڑی بہت میں نے یہاں سے انفرمیشن لی بہت مجھے وہ بھی نہیں مل سکا ایسا لگ رہا تھا کہ شاید بس میں مال میں صرف گھومنے ہی آئی تھی بس کچھ گراسٹری کری تھی بس اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں کر پائے بہت اچھا لگا کافی ٹائم کافی مہینوں کے بعد میں یہاں پہ مال میں آئی تھی میری بیٹی کی بھی کچھ فرنڈز آنے والی تھی انہوں نے بھی گیٹ ٹوگیدر کی تھی کیونکہ بچیوں کی چھٹیاں ہو چکی ہیں بچوں کی ویکیشنز چل رہی ہیں تو بس وہ ایسے ہی آکے ملتے ہیں یہاں پہ ایک دوسرے سے اور یہاں پہ چل رہی تھی سکیٹس تو میری بیٹیوں تو اپنی فرنڈز لوگ کے ساتھ تھی میں یہاں پہ آپ لوگ لیے انٹرٹین کر رہی تھی یہاں پہ میرے بچے بہت سکیٹس کیا کرتے تھے بہت اچھی پلیس ہے کول پلیس ہے کافی لوگ آتے ہیں ویکنڈز پہ تو بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور اس وقت آپ جو رش دیکھ رہے ہیں وہ بچوں کا رش صرف ورسے ویکیشنز کی وجہ سے بس یہاں سے پھر ہم لوگ فارغ ہو کے گئے تھے رات ہو چکی تھی ڈینر کرنے اپنی موسٹ سپیشل جگہ جہاں پہ ہم اکثر ویکنڈز پہ جاتے ہیں کواب مسالہ کھانے کے لیے تو یہ دیکھیں ہم آئے تھے بیتن نجوم رات کا ڈینر کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں آنے سے پہلے میسج کر دیتے ہیں کال کر دیتے ہیں کیونکہ ہمارا موسٹ فیورٹ یہاں پہ ایک ہی ڈش ہے مندی تو ہم لوگ سپیشل کھاتے رہتے ہیں بٹ یہاں کا کواب مسالہ بہت ٹیسٹی ہے میں آپ کو ریکمنٹ کروں گی جو یہ آلین میں رہتے ہیں اور اگر ان کو پسند ہے باربی کیو اور کواب مسالہ ٹائپ کا کھانا تو یہاں پہ ضرور ٹرائے کریے گا ریزنیبل پرائز ہے اور بہت اچھی جگہ ہے بہت اچھی لوکیشن ہے تو ہم لوگوں نے اپنا کھانا زبردست سا مانگایا اور انجوائے کرنا پھر سٹارٹ کر دیا یہ دیکھیں یہ پہلے تھے سٹارٹر جو کہ ازیو جول سب سے پہلے کھانے سے پہلے ملتے ہیں آپ لوگ کو مجھے بہت پسند ہے ازا پورسنل یہ یخنی ہے اور یہ سوپ پینہ اور سردیوں میں تو بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اور ہم نے مانگائی تھی یہ اتنی زبردست سیروٹی اور یہ ہے ہمارا موس فیورٹ کواب مسالہ ہم نے زیادہ تب وہی آرڈر کیا تھا آنے سے پہلے کیونکہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کا آرڈر ہونے میں تو ہم نے پہلے ہی بول دیا تھا انہیں تو یہ تھا ہمارا سارا ڈینر جو کہ ہم لوگوں نے خوب پیٹ بھر کے انجوائے کیا بچوں نے فل مزہ کیا فیملی نے اچھا لگتا ہے فیملی کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر کرنا ویکنڈ پہ ٹائم ایکسپینڈ کرنا اور ویکیشنز پہ خاص طور پہ گرمی تو بہت ہے مگر اپنی فیملی کے لیے کرنا پڑتا ہے تو ہوپ آپ کو میری ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی آپ لوگوں نے میرا ویکنڈ انجوائے کیا ہوگا کہ میں نے ویکنڈ کیسا گزارا تو مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اسی طرح میں آپ کو اپنی بہت اچھی اچھی اور ویڈیوز شیئر کر سکوں تو انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکس ریسپی یا نیکس بلوگ میں اللہ حافظ